بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اعظم خان سواتی سینیٹر میرے ایم پیز منسٹرز اور خواتین حضوات میں سب سے پہلے تو اپنا خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اوپر سے پہلے سارا یہ علاقہ دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پہلے ہم آتے تھے تو درخت کٹے ہوئے اوپر سے نظر آتے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ درخت تو گائے گئے ہیں تو میں آج بڑا خوش ہوں میں نے آج کمیشنر ریاض خان سے پوری پیزنٹیشن لی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بیوروکرات ریاض خان جیسے بیوروکرات پوری طرح ہماری جو وزن ہے پاکستان کی کلین این گرین پاکستان ہماری جو سوچ ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے جو آپ نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے آنے والی مسئلے ان کے لیے ہم نے وہ پاکستان چھوڑ کے جانا ہے کہ وہ ساری ہماری آنے والی مسئلے ہیں ہمارا شکریہ دا کریں گی کہ ہم نے ان کی پرواہ کی بدقسمتی سے بدقسمتی سے میرے نوجوانوں جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پاکستان سے انصاف نے کیا ہمارے درختوں کی تباہی کی جملات کی تباہی کی انہوں نے یہ جی سوچا کہ آنے والی مسئلے کے لیے وہ بھی ویسا پاکستان چھوڑ کے جائے جیسے ان کو ملا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج ریاض خان آپ کے کاغان بیلی کے لیے جو آپ اب آگے جا کے پروگرام منا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگر وہ امپلیمنٹ کر گئے اور اس میں سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہوگا یہ امپلیمنٹ کر رہا میں ساری دنیا میں پھیرا ہوں میں نے سرزلنگ دیکھا ہے آسٹریہ دیکھا ہے جو دنیا کی خوبصورت یورپ کی خوبصورت ترین جگہ پانی جاتی ہے میں آپ کو یقین گلاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خوبصورتی ہے یہ صرف کاغان بیلی اوپر بابو سر تک چلے جائیں جو خوبصورتی صرف یہاں ہے شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا جس کو اللہ نے ایسی بیمت پچھ لیا لیکن اللہ کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا دھیان لکھتے ہیں ہم جو اللہ ہمیں نعمتیں بخشتا ہے شکر تو تب ہوتا ہے جب اس کی حفاظت کریں ہم تو آج جو آج نے پریزنٹیشن دی ہے ریاض خان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جبتے بھی آپ یہ گارڈز یا نگے بان یہ سارے مقامی لوگوں سے چڑیں یہاں یہی لوگوں کو پورے طرح پتہ ہے کہ کون درخت کاٹتا ہے یہی صحیح طرح ان درختوں کی حفاظت کر سکیں گے اور یہی اس سارے علاقے میں صفائی کر سکیں گے کیونکہ جو خطرہ یہ ہے کہ ایک تو درختوں کا ہمیں خطرہ ہے نہ کہ درخت کاٹنے چاہتے ہیں دوسرا یہ جو کمار دریا ہے اس کے اندر ہر قسم کی گنگی پھنکی جاتی ہے سیورج جاتی ہے تو آپ کو ریاض خان آپ کو اور آپ کی جو قوان ڈیولپنٹ آتھارٹی ہے اس کا چیلنج یہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹورزم آ رہی ہے پاکستان میں ٹورزم ہر سال تیزی سے پڑھ رہی ہے تو اس لیے آپ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائیں آپ سختی سے امپلیمنٹ کریں میں نے ہوتیل کے اسوسییشن کے لوگوں کو ملا ہوں ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں کہ گنگی نہ پھلائے صفائیس ہمارے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین صفائی ہے صفائی کا بہت بڑی اہمیت ہے پاکیزگی کی ہمارے دین میں تو آپ نے پوری طرح زور لگانا ہے سٹرک پنیشمنٹ دیں آپ نے ویسٹ اسپوزل گنگی اٹھا کے لے کے کنر جانا ہے اس سے پھر کیسے ٹریٹ کرنا ہے یہ اب نئے پاکستان میں یہ نہیں سوچا ہے پہلے کوئی فکر نہیں کرتا تھا ساری گنگی ساری جگہ پڑی ہوتی تھی ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے انشاءاللہ اور یہ جو ٹراؤٹ ہے یہاں کی خاص طور پر یہاں نران کی جو ٹراؤٹ ہے دریاں کی جو یہ سارے پاکستان میں لوگ اس ٹراؤٹ کو پسند کرتے ہیں اس لئے یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں آپ اس کے پوپلیشن بڑھا رہے ہیں آپ اس کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ انترین آف فشنگ ہو جائے کہ ہاں ٹراؤٹ ہی ختم ہو جائے تو یہ بھی مجھے ریاض بڑے خوشی ہوئی بڑے خوشی ہوئی ہم اب انشاءاللہ ٹورزم سے اب اتنا علاقوں کو پیسہ آئے گا ٹورزم کی وجہ سے ڈھوکلیاں ملیں گی ٹورزم سے اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم اب اتنی ڈیویلپنٹ کر سکیں گے یہاں اس کا احسا دھیان رکھ سکیں گے جیسے سوٹزلنڈ میں اپنا اب یہ سمجھیں کہ سوٹزلنڈ جو ہمارے مہدن ایڈیا اس کا آتا ہے اسی ارب ڈالر ان کو ٹورزم سے ملتا ہے اسی ارب ڈالر ہمارا سارا ملک ہمارے سارے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہی مشکل سے پچیس ارب ڈالر ہے تو صرف ٹورزم سے وہ اسی ارب ڈالر کماتے ہیں اور وہ اس علاقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا خوبصورتی میں لیکن وہاں کانون ایسے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہاں صفائی ہے وہ بائل آز ہیں کوئی توڑ نہیں سکتا کانون وہ اپنے ملک کا دھیان رکھتے ہیں اس لیے وہ اتنا خوشحال علاقہ ہے تو اب ہم نے بھی ہم نے بھی اپنے یہ سارے ٹورزم کے سپورٹس ہیں ان کی ہم نے اسی طرح دھیان رکھنا ہے اور انشاءاللہ یہیں سے اتنا ہم پیسہ کمائیں گے اور جو مقابل لوگ ہیں ان کو اتنی تیوزم کی وجہ سے راکریاں ملے گی کہ آپ کو اس علاقے سے باہر ناکریاں دھوندے جانا نہیں پڑے گا سالم محمد جہاں کے جو احمد شاہ ام پی ہے آپ اور بابر سلیم آپ تو فیر بانسیر دوسری طرف ہے بابر سلیم کی بابر سلیم کے لیے جب یہ زلزل آیا تھا مجھے یاد ہے میں نے اس کے لیے بڑی چیزیں باہر باہر سے اس کے لیے سوان لے کے آئے تھا تاکہ یہ لوگوں کی متاثرین کی مدد کریں اچھا سنیں میں اپنے ایم پیز ایم ایم ایس کو خاص ترخاص کرتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علاقے کو بچانا ہے آپ نے بھی یہ درفتوں کو بچانا ہے کیونکہ آخر میں سب سے ہوتا فائدہ آپ کا ہوگا کہ جتنے یہاں علاقہ بچے گا ساف رکھا جائے گا درفت اگائے جائیں گے آپ سب کا بیس پہ بہت بہت فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ